ناظرین ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل نیوز انالیٹی کا میں خوش آمدیت کہتے ہیں آج کافی دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین بہتر انفرسٹرکچر کسی بھی ملک کے باشندوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے یہ انفرسٹرکچر ہی ہے جس سے عام آدمی کی زندگی یکثر تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ اپنے روز مرا کے کام سہولت اور کم وقت میں سر انجام دے سکتا ہے جبکہ انفرسٹرکچر میں بھی روز اور موٹر وے سب سے اہم سمجھی جاتی ہیں ناظرین پاکستان کی نئی بننے والی موٹر وے میں سے پشاور ڈیرہ اسماعیل خان موٹر وے بہت اہم موٹر وے مانی جا رہی ہے اب اس سلسلے میں ایک اہم خبر آئی ہے اور کے پی گورنمنٹ نے اس موٹر وے کی فیزیبلٹی سٹڈی مکمل کر لی ہے فیزیبلٹی سٹڈی میں اس چیز کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ آیا یہ منصوبہ قابل عمل ہے یا نہیں تو اس فیزیبلٹی سٹڈی کے نتائج کے مطابق یہ منصوبہ نہایت قابل عمل اور منافع بکش ہے پشاور ڈیرہ اسماعیل خان موٹر وے مکمل ہونے کے بعد گورنمنٹ آف خیبر پختون خواہ کو اس سے سالانہ بیس ارب روپے کی آمدنی حاصل ہوگی جبکہ اس آمدن میں سالانہ تیرہ فیصد تک اضافہ ہوتا جائے گا پشاور ڈیرہ اسماعیل خان موٹر وے کی فیزیبلٹی سٹڈی کی پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ نے منظوری بھی دے دی ہے یہ روڈ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت بنائی جائے گی جبکہ اس منصوبے میں کیپی گورنمنٹ کا کنٹریبیوشن ایک سو بیس ارب روپے ہوگا کیونکہ کیپی گورنمنٹ کے پاس اس وقت ایک سو بیس ارب روپے کی رقم موجود نہیں اسی لیے وہ اس رقم کے لیے ایشن ڈیویلپمنٹ بینک اور انٹرنیشنل فائنانس کورپوریشن سے رجوع کرے گا اور امید کی جا رہی ہے کہ کیپی گورنمنٹ بہت جلد اس رقم کا بندوبست کر لے گی پشاور ڈی آئی خان موٹر وے تین سو پینسٹھ کلومیٹر تفیل ہے جبکہ اس میں انیس انٹرچینجز اور دو ٹنلز بھی بنائے جائیں گے جبکہ یہ موٹر وے سکس لین ہوگی اس موٹر وے پر ہم پہلے بھی ڈیٹیل ویڈیو بنا چکے ہیں جس میں تمام انٹرچینجز کی تفصیلات اور اس میں بننے والے ٹنلز کون سے علاقوں میں بنائے جائیں گے اس پر روشنی ڈالی گئی ہے آپ لنک میں دی گئی ڈسکرپشن پر کلک کر کے ہماری ڈیٹیل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی کائنلی چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا اب آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوئے ہیں